اچھا تو ہم نے لانس کلاس میں لوپ پڑھا تھا لوپ ختم ہو گیا تھا کمپلیٹ ہو گیا تھا کیا رہتا تھا لوپ ہاں کیا چیز کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ آواز نہیں آ رہی کیا رہتا تھا لوپ میں لوپ میں کیا رہتا ہوں پڑھنا ہم نے ابھی فور ہی ہے ٹھیک ہے لیکن فور میں ہم کیا کریں گے فور لوپ تو سیمپل سیمپل کیسے جلتا ہے بھی بتاؤ ذرا آئی ایکوالس ٹو زیرو آئی لیس ان ٹین کردھی اور آئی پلس 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 کیوں انکریمیٹ کرنے کے لیے اچھا آر اچھا بس اس سے کیا ہوگا اگر میں آئی اپڈیٹ کرو تو ایک سے دستہ گلتی آرے لیے اچھا گر مجھے اُلٹی گلتی چاہے وہ کیسے آئے گا ہم آئی مائنس مائنس کر دو یہاں پہ سہی ہے ہو جائے گا کیوں کیمکہ لوگ کیانے ہو جائے گا ہاں پہ مائنس کر دو یہاں پہ مائنس کر رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے آئی سٹارٹ ہوا زیرو سے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آئی کہاں گیا اس کے بعد آئی نے دیکھا کہ بھائی کیا یہ ٹین سے کم ہے ٹین سے تو کم ہے زیرو ہے صحیح ہے تو ہم نے ایسے کنڈیشن یہ کیا یہ ٹو ہو گئی اور ایک دفعہ لوپ چلے گا اس کے بعد ہم نے آئی کو دوبارہ کم کر دیا زیادہ نہیں کیا 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 ہو گیا مائنس ون ہو گیا تو دوبارہ یہ کیا ہے ٹو ہے تو کم ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اور جب تک یہ بلکل اس کی ہمت جواب نہیں دے جاتی یہ تب تک کیا ہوگا چلتا رہے گا تو پھر میں الٹرلوپ کیسے چلا سکتا ہوں ٹین کر دوں صحیح ہے چل گیا کیوں ابھی بھی نو کیا کرنا پڑے گا اس کو زیرو کر دیں کیا کریں پھر چلے جا رہی ہے گیٹر زین کیوں کر رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں ابھی آئی ہے ٹین ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا گیا ٹین آ گیا ٹین کیا چھوٹا ہے چھوٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا فالس کا کیا مطلب ہو گیا اس کو میں سیف کروں تو لوگ کتنی دفعہ چلا ایک بھی دفعہ نہیں چلا یہ کیا بول رہا بھائی کارس پلیسی i think یہ کسی ایکسٹینشن کی وجہ سے ہے کنٹرول سی کنٹرول ٹھیک ہے تو یہ کسی ایکسٹینشن کی وجہ سے آرہا ہے اب یہ کیا چیز ہے تو کسی ٹیچر نے کوئی ایکسٹینشنز جالی میں اس کو ignore کریں یہ ایڈر ہمارے کوٹ سے نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں پھر اس کو گریٹر دن کر دیں چل جائے گا کتنی دفعہ کتنی دفعہ چلے گا بتاؤ نا سیکھا ہوئے نا ایک دفعہ تو پڑھا تھا نا کتنی دفعہ چلے گا دس دفعہ چلے گا یا انفائنائٹ چلنا شروع ہو جائے گا دیکھ لو سوچ لو دس دفعہ کیسے کون کون سے سٹیپس ہوں گے اس میں بتاؤ کون کون سے سٹیپس ہوں گے اس میں کیا ہوگا پہلے سریمی پڑھا ہے نا پہلے بتاؤنا پھر کیا ہوگا ساتھ بے آپ بتاؤ کیا ہوگا سمپل سی بات ہے یہ ہے آئی ہے ٹین ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگیا ایسے ٹین ٹین کیوں آگیا کیونکہ آئی کا ویریبل ہم نے یہاں پہ رکھا تھا صحیح اب کیا ٹین بڑا ہے زیرو سے بڑا ہے تو کیا آگیا یہاں پہ ٹین ہوگیا ٹین کا مطلب ایک دفعہ تو چلنا ہے اس نے نا صحیح اچھا ایک دفعہ یہ چل گیا اس کے بعد ہم نے آئی کو کیا کر دیا آئی کو کم کر دیا آئی کتنا ہو گیا نائن ہو گیا پھر ٹین ہے یہ دوبارہ چلے گا ایک دوبارہ چلے گا اچھا اچھا تو نائن ہو گیا اس کے بعد ایٹ ہو گیا ایٹ سیون سکس ٹو ہو گیا ٹو میں کیا آئی ہے ٹو ہے پھر یہ آئی ایم نے مائنس کیا آئی کیا ہو گیا کم ہو گیا کیا ہو گیا یہ ون ہو گیا ابھی بھی کیا ہے اب فالس میں کیا ہو جائے گی ختم تو ابھی میں اس کو سیف کر کے چلا ہوں تو کتنی دفعہ آگیا ہمار پاس یہاں پہ الٹی گنتی آگئی صحیح ہے یہ ہمارا ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا ہم نے کیا دیکھ لیا الٹا لوپ کیسے جلاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آنا چاہیے اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے آپ لوگ کو کیسے یاد ہوگا پریکٹس کے ساتھ یاد ہوگا اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنا صحیح ہے اس میں کوئی سوال کسی کا نہیں ہے تو پھر میں کرتا ہوں سوال سوال ہے کوئی نہیں ہے اچھا اس کے بعد اور کیا تھا بھئی نیسٹڈ نیسٹڈ بھی تھا نیسٹڈ بھی ہے بلکل نیسٹڈ بھی یاد رکھنا ایک اور چیز ہے کہ اگر میں سیدھا سیدھا لوپ چلا رہا ہوں صحیح ہے آئیس گیٹر دنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک نمبر چھوڑ کے پرینٹ بھائی آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں لیٹ کیوں آئے ہیں شادی میں تو نہیں آئے نا کہ بھائی جب بھی دل کی آگئے کوئی وجہ بتائیں کوئی سولیڈ ریزن بتائیں اچھا تو اس میں ہم نے باقی پلس 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 اب میرا ایک سوال یہ تھا ایک ایک نمبر چھوڑ کے پرینٹ کرنا میں کیسے پرینٹ ہوگا سمپل سی بات ہے ہاں آئی پلس ایکولس ٹو ہاں صحیح ہو گیا بلکل اب اس کو میں سیف کر کے چیک کر لو زیرو ٹو فور سکس ایٹ تو جیسا میں نے بولا بیسا پرینٹ ہو گیا اب یہ کیوں ہوا یہ کس کس کو سمجھ میں آ گیا ہاں انس انس بھائی سمجھاو یہ ہاں 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 سمجھا گیا سب کو یہاں پر جو تمہیں شرم آرہی ہے آئی میں ہم نے انشیلائز کو گھنیا آئی بس تو زیرو ہے آئی بس تو زیرو ہے جب وہ آگے جا رہا ہے تو پلس دو ہوگا باہر پر جب وہ چیک کرے گا زیرو سے پلیٹسی پہتے ہیں تو اس میں ٹو ٹو پلس ہوتا لے گا اس لئے ٹو پور سیکس ایک آرہا ہے کہاں تک آرہا ہے ایٹ تک آرہا ہے ٹین کیوں نہیں آرہا نائن کیوں نہیں آرہا نہیں نائن کیوں نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا ٹو پلس کر رہا ہے اور ٹین کیوں نہیں آرہا کنڈیشن فالس ہو جائے گی صحیح ہو گیا سمجھ آیا سب کو نہیں آرہا دوبارہ سمجھا مجھے لکھتا ہے 4 لیکس آئی وہ انیشیلائز ہو رہا ہے آئی بس تو زیرو ہے ٹھیکے تو آئی دیس دن ٹین آئی بس تو زیرو ہے ٹھیکے تو آئی پلس بس تو ٹو ہے تو ٹین میں جو ہے نا کو زیرو میں صوری زیرو میں ٹو پلس کر رہا ہے ٹھیکے اور ایٹ ٹین سیئے نہیں آیا میکنکہ یہ بیٹیو جو ہے کو ایکوال ہو جائیں گی ٹھیکے تو نیچے جب کو آرہا ہے تو دیکھ سی باتے 2 4 6 8 تک چلے گا ٹین نہیں آرہا اب آگئی سمجھ آگئی نا بھی کس کس کو آگئی آگئی آپ کو آجاو آجا 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 کیا ہوا کوئی مار تھوڑی نہیں تو میں ہاں بیٹھو بیٹھو کس کس کو آگئی تھی آجو کوئی بھی آجو لیپٹوپ بھائی کسی کو پکڑا دو یا نیچے سے پسل جاتا ہے اچھا اس میں ہم نے پہلے فینڈیشن دے دی ہے کہ آئی لیس دن تین ہو تو اس کے پاتھ اکریمیٹ ہم کھو دکا کر رہے ہیں تو دو چا چھ آٹھ اور دس چلے گا اگر ہم یہاں پہ اکوئی ٹو نہیں لکھتے تو یہ ایٹ تک چلے گا کیونکہ ٹین سے لیس دن ہوگا اب اکوئی ٹو لکھا ہے تو یہ ٹین تک چلے گا ٹو چلے گا ٹین چلے گا میں چلے گا آئی لیس یہ دیکھ لیتا ہے اگر یہاں پہ ٹو بھی ہوتا ٹین تک چلتا سمجھا گیا یہ ہم نے لیس دن تک لکھا ہوئے اگر ٹو بھی لکھتے ٹین تک چلتا سمجھا گیا یہ آپ کے زیدر تو ہے تو ہے ہے تو ہے بھائی چھے کس کو نہیں سمجھا گیا کیس کس کو سمجھیں کیا سمجھ دیا آپ فورہ سمجھ دیا ہے فورہ سمجھ دیا ہے یہ ہم نے آئی دیا ہے یہ لکھ لگا ہے کہ آئی سکار تو زیرو ہے انیشنل ویلیو زیرو ہے اس کے بعد ہم یہ کنیشن دیتی ہے کہ آئی جو ہے لیس دین ٹین ہونا چاہیے یعنی جو ویلیو ہم دے رہے وہ لیس دین ہونا چاہیے پھر ہم نے آگے کنیشن لگا دی اسکریمنٹ ہم نے لگا ہے ٹو ٹو کا کہ ٹو ٹو ایڈ ہوتا رہے اگر ہم یہاں پہ بان کر دیتے تو مان پک ہوتا رہتا ہے اب یہاں پہ ہم نے ٹو کا کی یہاں پہ ٹو ٹو انکریمنٹ ہوگا تو جب ہم اسے کنسول کر رہیں گے ٹو پور سکس اور ایٹ آجائے گا آگے ابھی کسی کو نہیں ہے اب کس کس کو نہیں آئی سمجھ میں کس کس کو آگئی ہے تم لوگ کیوں کس کس کو نہیں آگئی ہے تم نہاں پہ نہاں پہ ہم نے بتا ہے ہاں کریں کہ سر بلا لیں گے کسی ایک طرف ہو جاؤ کس کس کو نہیں ہے ٹو کی جگہ اگر تھری گردے تو تھری گردے تو یہاں نائے تک چلے گا ٹری سکس نائے چلے گا اچھا تھری آپ بیٹھیں دیکھتے ہیں اس کو اس کو نا اس کو ہم نے تھری گرد دیا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹارٹ کہاں سے ہو گئی ہے سٹارٹ کہاں سے ہو گئی ہے زیرو سے سٹارٹ ہوا اور زیرو پرنٹ ہو گیا ایسا ہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا بولا آئی میں تین پلس کر دو کتنے تھری ایٹ کر دو تو یہ زیرو سے کیا ہو گئے ڈیریکٹ تھری ہو گئے کیا تھری ٹین سے کم ہے تو کنیشن ٹو ہے ہم نے ایک دفعہ تھری کو پرنٹ کر دیا تھری کو نہیں آئی کو پرنٹ کر دیا لیکن آئی میں کیا ہے تھری ہی ہے تھری کے بعد یہ والا پارٹ چلتا ہے آخر میں تو اس میں آئی میں کیا تھا تھری پلس تھری سکس آ گیا اور سکس ٹین سے کم ہوتا ہے تو ہم نے کیا کر دیا سکس کو پرنٹ کر دیا اور پھر سکس میں تھری پلس کیا کتنا ہو گیا نائن ہو گیا نائن ٹین سے کم ہے کہاں نہیں چل گیا اچھا یہاں پہ پھر نائن میں کتنا ہو گیا نائن کتنا ہو گیا 12 ہو گیا کیا 12 10 سے کم ہے تو false ہو گیا تو یہ condition یہاں پہ بس ہو گئی تو کیا print ہو گیا ہمارا 0369 ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگے چلتے ہیں ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں nested loop کس کس کو آتے ہیں کس کس کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کسی کو آتے ہیں تو بھی بتا دو کسی کو آتے ہیں بھئی nested loop کبھی نام سنا ہے سنا تو ہے آئی پلس پلس ابھی جو دو لوگ آئے تھے وہ بھی پلیز زرہ تشریف جو ہے وہ رکھیں نہیں آپ بیٹھ جو آپ ادھر آئے تھے نا آپ بیٹھ جو اچھا یہ تو loop چل رہے نا سیدھا سیدھا یہ تو ہم نے چلایا ہوا ہے ہزار دفعہ اب nested loop nested کا کیا مطلب ہوتا ہے nested کا مطلب پتے کسی کو nested nested کی definition ایک کے اندر ایک چیز ہونا تو اس کو کہتے ہیں nested ٹکے ایک چیز ہے اس کے اندر جسے چڑیوں کا nest ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھئی تینکے ہیں ایک تین کا اس کے اندر اگر تین کا جوڑا ایک اور تین کا اندر لگاتے لگاتے ہو کیا بن گیا nest بن گیا ٹکے تو اسی طریقے سے nested جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھئی ایک چیز ہے اس کے اندر اگر چیز وہیں چیز ڈال دیا ہم نے ابھی nested array ہم نے پڑھا تھا nested array نہیں پڑھا تھا ابھی پڑھ لیتے nested array بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں dar const array is equal to یہ تو array ہے نا ابھی اس کے اندر میں اگر میں اس کے اندر ایک اور array ڈال دوں form ایک اور array ڈال دیں تو یہ nested array بن گیا بس ایرے کے اندر ایرے دالوں گا وہ کیا بن گیا نیسٹڈ ایرے بن گیا اچھا اس کا کام کہاں آئے گا مطلب ہی کیوں بنانا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اس میں میں کچھ نمبر جال دیتا ہوں فور ثری اور سکس اچھا آپ لوگ کو اگر آگے تشریف لانا ہے آگے آنے تو آگے آ سکتے آگے آکے اگر کھڑا ہونا ہے بیٹھنا ہے تاکہ پڑھائی اچھے سے ہوا اور کچھ نمبر جال دیا میں نے اس میں اس کو میں نے فرمیٹ کیا تو اس نے اس طریقے سے اس کو کر دیا خیر ابھی اس کو کمنٹ کرتے ہیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں آچھا نیسٹڈ لوب اب اس میں کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کچھ گر بڑ ہے اس میں کیا آئی کا ویریابل دو بار بنا ہوئے ہیں آئی کا ویریابل دو بار بنا ہوئے ہیں تو یہ نہیں چلے گا یہ گر بڑ کرے گا کیوں کیونکہ دیکھیں یہ جو آئی کا ویریابل ہے یہ اس کوپ کے اندر آویلیبل ہے پورے میں اب اس کے اندر میں ایک اور آئی بنا ہوں گا تو یہ آپ پاس میں کونفلک کریں گے ٹھیک ہے اندر اگر میں ویریابل بنا رہا ہوں تو مجھے اس کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے اب میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں میں شداد بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا ایرر تو نہیں آئے گا نا یہ پتا ہے نا سب کو ایسے تو ایک دفعہ اس کو ذرا چیک کری لینے نہیں کرتے چاہے یہ بھی میں کر سکتا ہوں لیکن بہتر کیا ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں جے کر دوں ٹھیک ہو گیا اب دیکھ لو اس میں اور پہ مسئلہ تو نہیں ہے کہیں پہ اچھا اب کون مجھے بتائے گا کہ یہ نام کتنی بار پرنٹ ہوگا ہاو مینی ٹائم دس کونسول لگ ویل بی پرنٹڈ ٹوینٹی ٹین سو بار سو بار اب تو زیادہ فری ہوگا ہے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹوینٹی ٹائمز ہوگا ٹوینٹی ٹائمز ہوگا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ٹین ٹائمز ہوگا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ہنڈڈ ٹائمز ہوگا آپ بتائیں ہنڈڈ ٹائمز ہوگا سروں دس کے اندر دسے تو دس بار ہو جائے بکسے ہنڈڈ کیوں سروں کو دس بار سلے گا پھر اندر اچھ کے بعد بھی دس بار سلے گا بیڈڈو صحیح ہے یہ ہنڈڈ ٹائمز ہی چلا ٹھیک ہے ابھی اس کو درہ دیکھتے ہیں ہنڈڈ ٹائمز کیوں چلا اب آسان کرتے ہیں ہم اس کو تھری اور تھری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھری اور تھری اب میں بتا دوں ان دونوں کو ملٹیپلائے کرو تھری کتنا ہوتا ہے یہ نائن ٹائمز چلے گا ٹیک ہے یہ نائن ٹائمز چل گیا صحیح ہے اب اس کو ہنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ نائن ٹائمز کیسے چل رہا ہے اور ادھر بھی ہم ایک لوگ لگا دیتے ہیں کیا لوگ لگایں گے بھائی آؤٹر لوب آؤٹر لوب باہر والا جو لوپ ہے نا یہ ابھی چل رہا ہے صحیح ہے باہر والا لوپ جب چل ہے تو ہم نے لوگ لگا دیا یہ آؤٹر لوق ہے اندر والا جب لوب چل رہا ہے تو ہم نے کیا لگا دیا یہ بس نارمل سا ایک کانسول لگ لگا دیا کاؤنٹ والا اچھا تو اب کیا ہوتا ہے بھائی پہلے یہ پرنٹ ہوتا ہے پھر یہ تین دفعہ چلتا ہے کتنی دفعہ تین دفعہ پورا چلتا ہے اور یہ جب یہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ ہم اس لوب پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ چلی یہ لائن ایک دفعہ چلی اور پھر یہ دوبارہ کی تین دفعہ چلا تین دفعہ چلا تین دفعہ کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھو لکھا ہے تین دفعہ چلانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ختم کانی نہیں ختم نہیں کیوں کیونکہ یہ والا لوب ابھی باقی ہے یہ اندر والا تو بھلے ختم ہو گیا یہ والا تو باقی ہے نا تو یہ ایک دفعہ اور چلے گا اور پھر یہ تین دفعہ چل جائے گا اس کو ہم ابھی ادھر دیکھتے ہیں تو پہلے آؤٹر آیا پھر اندر یہ دیکھو تین دفعہ چلا ہے یہ تین دفعہ چلا ہے پھر آوٹر لوب پرنٹ ہوا اور یہ اندر والا کتی دفعہ آگیا تین دفعہ آگیا پھر آوٹر پرنٹ ہوا پھر اندر والا تین دفعہ آگیا آچھا تو اب باتاو یہ کس کس کو سمجھ میں نہیں آیا کس کس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب سب کو سمجھ میں آگیا ہے کسی ایک نے بھی ہینڈ ریز نہیں کیا تو اس کا مطلب کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے تو نیال بھائی بلائیں ایک پر یلو شٹ کیا گیا نہیں نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا جس کو بلا رہے ہیں فٹا فٹا آپ کو آپ کو جو بیٹا ہے صحیح بلایا نہیں آیا ایسے تھوڑی نہیں آیا تم نے ہینڈ ریز نہیں کیا تھا اس کا مطلب آ گیا ہے ایک کیا تھا اچھا چلوں ساڑ کے آپ کو بتا ہو ساڑвہ رکاسvin میں نے میرے دوسروں کو بتا ہو کرسپ ایک ریز نہیں گا پڑ رہا ہینڈ ریز نہیں جید ایسے تھر ہل کرسپ آیا حرم حرم غوری ساڑھ کے مطلب آیا پڑ رہا ایک ہرسپ آ....... کٹی ہر پڑ ظل کر نکھingen آ něو کٹ س apro سو میکیں ریکے یہ 3 ڈفائی چلے گا جب پھر یہ اوپر جائے گا پھر اس کو 3 دلیا 3 اور 3 مطلب کے نئے چلے گا پھر اس بار میں یہ 3 چلے گا سمجھ آیا نہیں آیا نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ اچھے سمجھے مادہ نہیں آیا ایک ایتر کے آئی خواہ ہے less than آئی less than 3 نہیں یہ خواہ ہے جب تینی تاپر اس کو 0 میرا لوب چل گئے جب یہ لوب چلا تو پھر یہ بھی چلے گا اس میں 3 ڈفائی چلے گا تب 3 ڈفائی چلے گا تیبا há کاندشن صحیح تو شہزار 3 ڈفائی پھر یہ 3 ڈفائی چلے گا 印م اکس تاپر ڈفائی چلے گا روب چلے گا کتنے لوگ کو سمجھ میں آگیا ہے کتنے لوگ کو نہیں آیا آجا آجا آپ آجا نہیں نہیں ان کے برابر مجھے نہیں نہیں آگیا ہے تم نے ہندریز نہیں کیا آپ بیٹھ جائیں ان کو بلائیں ان کو کھیچ کے لئے کہیں کبیر بھائی بھیجو یار اس کو یار آو نا تم میں بلا رہا ہوں آنی آگیا ہے بس ہندریز نہیں کیا تھا کلاس آگے کرنی ہے بس یہ ایکسپلین کرو یہ کیا ہو رہا ہے ہاں پہ کیوں چلا کیا چلا کیا چلا کیوں چلا بھائی سمجھ ہی نہیں سمجھاؤ نا یہ لوپ کیوں چل رہا ہے بھائی یہ نہیں دیکھو نا ابھی اگر میں اس کو ابھی کاؤنٹ میں کیا آ رہا ہے نائن آ رہا ہے نائن آ رہا ہے نا اس کا مطلب یہ لائن جو ہے یہ لائن نو دفع چل رہی ہے اگر میں ایسے کر دوں تو پھر کتنی دفعہ یہ تین دفع چل رہی ہے کاؤنٹ دیکھو تین آ رہا ہے تو ایسا کیوں ایسا کیوں تین تین تو چھے دفع چلنا چاہیے نا نو دفع کیوں نو دفع چل کیوں رہا ہے چھے دفع کیوں نہیں چل رہا یہ اینہ یہ لوم Merci یہ بھی تین دفع چل رہا ہے تو چھے دفع آنا چاہیے نا نو دفع کیوں سمجھاؤ نہیں ہے دوبارہ دوبارہ بات کوٹ سمجھاؤ گے بھائی یہ کوٹ سمجھاؤ نا یار اللہ کے بندے تو ہاتھ کیوں نہیں کھڑا گیا نہیں کیا نا ہاتھ کھڑا اس کے بعد میں نے نہیں بھی پوچھا تھا چلو بیٹو یار بیٹو سمجھ میں آگیا بھائی سب کو سب کو آگیا اس کو اگر چینج کرتے ہیں اوپر خریل کا نیچے بھی دری دکھا نیچے ویلیو چینج کرتے ہیں اوپر چینج کرتے ہیں کونچی ویلیو 4 2 کہہ رہے ہو 4 اور 2 ایسے کہہ رہے ہو ایسے کہہ رہے ہو پہلی بات تو یہ شورٹ کٹ میں نے آپ کو کیا بتایا 42008 8 دفعہ چلے گا اس کو پہلے ویریفائے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھو کتنی دفعہ آیا 8 دفعہ اب میں بتاتا ہوں 8 دفعہ کیسے آیا پہلی دفعہ یہ لپ اچھا یہ جو باہر والے لپ اس نے کتنی بار چلنا ہے 4 دفعہ چار دفعہ چلنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا مللہب آؤٹر لپ کتنی دفعہ پرنٹ ہونا چاہیے 4 دفعہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں 4 دفعہ ایک دو تین اور 4 دفعہ چل گیا بس ختم اس کی کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی اچھا اب جو یہ والا ہے اس کے اندر ہم نے کوڈ میں باللکھا ہوئے کہ ایک اور لپ چلا دو ٹھیک ہے اسی کے کوڈ میں اسی کے اندر جو بھی میں نے کوڈ لکھا ہے اس کے اندر میں نے کیا بولا بھائی کہ آپ ایک اور لپ چلا دو اچھا جب تک یہ لپ ختم نہیں ہوں گا یہ دوبارہ اوپر نہیں آسکتا یہ انکریمنٹ والے پارٹ پہ اور دوبارہ لپ چلانے پہ نہیں آسکتا کب تک ہاں جب تک یہ والا چل کے ختم نہ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا تو یہ لیکن یہ کتنی دفعہ چل رہا ہے تو دو دفعہ یہ پرنٹ ہوا اس کے بعد ہم جب یہ ختم ہو گیا یہاں پہ پھر ہم شروع میں آگئے ٹھیک ہے اچھا اور آئی کتنا ہو گیا ون ہو گیا ون ہو گیا زیرو تھا نا پہلے تو لس پلس ہوا آئی کتنا ہو گیا ون ہو گیا اور جے کتنا ہو گیا ٹو ون زیرو ٹو ون ہاں چل کے اچھا میں بتاتا ہوں دوبارہ دیکھتے ہیں ذرا ادھر میں آئی کا کاؤنٹ رکھتا ہوں ادھر میں جے کا کاؤنٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے آئی اور جے آئی کان سے شروع ہوا زیرو سے سہی ہے آؤٹر لوپ ایک دفعہ سہلا اس کے بعد ہم انر میں آگئے انر بھی کان سے شروع ہوا زیرو سے پھر آئی چینج ہوا نہیں آئی وہیں ہے کیوں کیونکہ ہم اس پہ آئی نہیں ہے ابھی ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو جے کتنا ہو گیا ون ہوا اور ٹو ہوگا ٹو نہیں ہوگا لیکن چلو ٹو کر لیتے ہیں ٹو کر لیتے ہیں فیلال کیلئے اس کو تھری کروں گا تو یہ ٹو ہو جائے گا تو یہ تین دفعہ لگتار تین دفعہ چلے گا صحیح ہے اس کے بعد یہ چل گیا ختم ہو گیا یہاں پہ آکے ہم ختم ہو گئے اس کے بعد اوپر آگئے تو آئی کتنا زیرو سے سٹار کیا ہوگا آئی آئی ون سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ پرنٹ ہوا اس کے بعد ہم ادھر آئے اب جے کہاں سے آئے گا ٹھری سے نہیں آئے گا ٹھری سے تو آ نہیں سکتا نا ٹھری میں یہاں لکھوں گا اگر ٹھری میں اگر یہاں لکھوں گا تو وہ تو کنڈیشن فالس ہے اصل بات ہی ہوتی ہے دیکھو جب بھی ہم اس کے سکوپ سے باہر آتے ہیں یہاں پہ تو اس کے جو ویریابلز ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے فنکشن کے اندر ہم فنکشن سے باہر آگئے ویریابلز سارے ختم ہو گئے تو جے جو ہے وہ صرف اس کے اندر تک تھا ابھی لوگ ختم ہوا پہلی بار تو اس کا جے بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ دوبارہ جے بنایا ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ کہاں سے شروع ہوگا زیرو سے شروع ہوگا زیرو ون ٹو ٹری صحیح ہے ٹری نہیں آئے گا ٹری نہیں آئے گا صحیح ہے لیکن ٹو تو آئے گا صحیح ہے یہ زیرو سے کھو شروع ہوگا کیونکہ یہ نیا بنائے یہاں پہ یہ والا لوپ جو ہم پہلی دفعہ چلا رہا ہے جے والا اچھا یہ والا تو ہم دوبارہ بنا لیا ہے اس کے بعد یہ تین دفعہ ہم نے ختم کیا اس کے بعد کیا کریں گے اوپر سے لے آئیں گے یہاں پہ کیا زیرو سے ٹو سے ٹو سے کیوں یہ لوپ کنٹینی ہوئے یہ لوپ ختم نہیں ہوتا یہاں پہ اگر وہ ختم ہو جاتا تو آئی بھی کیا ہو جاتا ختم ہو جاتا صحیح لیکن آئی ابھی کیا ہے رحم میں ہے ہمارے پاس آئی اسکوپ کے اندر آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹو ہو گیا اس کے بعد یہ یہ والا کدر تک چلے گا پھر دوبارہ ٹھیک ہے اس میں کوئی سوال کسی کا سمجھ آئی ہے دوبارہ سمجھا دیتے ہیں دو دفعہ آٹر لپ چل چکے اور پھر تیچے جب آتا ہے اور اس میں ایرر آ رہے تو پھر وہ اوپر جائے گا نہیں جائے گا کس میں ایرر آ رہا ہے اس والے لوپ میں اگر ایرر آ رہا ہے تو یہ سر اس والے لوپ میں ہم ایرر کیسے لائیں گے ایسے کر گے دوبارہ بولو سوال اپنا آوٹر لپ دو دفعہ چل چکے آوٹر لپ دو دفعہ چل چکے مطلبہ انہر بھی دو دفعہ چل چکے مطلبہ انہر آ رہا ہے انہر والے میں آہا پھر یہ اوپر جائے گا نہیں جائے گا میں ایرر خال سے نہیں جائے گا اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آوٹر ایک دفعہ چلے انہر بھی ایک دفعہ چلے لیکن جب ہم اس لائن پر آئے تو یہ ویریبل نہیں ڈیفائنڈ تھا وہاں پہ کوڈ بریک ہو گیا اس کے بعد آگے نہیں چلے اس کے بعد آگے نہیں چلے گا یہ تو ایسا ہی ہوگا اس کے بعد اس میں کیا چیز تھی ابھی ہم دیکھتے ہیں آئی اور جے کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے آئی اس اکوال ٹو ہم یہاں ٹیمپلیٹ ڈیٹلز کے ساتھ آئی کا جو ویریبل ہے اس کو پرنٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ آئی میں کیا ہے ٹھیک ہے آوٹر کو بھی ہٹایا اس کو بھی میں ادھر لے جاتا ہوں فیلال کے لئے تو میں نے آئی کو پرنٹ کروایا تو سیدھا سیدھا یہ تو گنتی پرنٹ ہوگئی زیرو بان ٹو تھری ٹھیک ہے ایک منٹ اس کو میں یہاں پہ کھول لوں یہ ایرر آ رہا ہے نا مزہ نہیں آیا آئی آگیا یہاں پہ میں جے کو اگر پرنٹ کروا ہوں جے کو تو کیا ہے گا کیا ہے گا بول دو گلے میں بات تم لوگ کے نکال دو ایرر آئے گا کیوں کیونکہ جے is not defined جے کہاں پہ defined ہے جے اس لپ کے اندر اس لپ کے اندر اس لپ کے اندر ٹھیک ہے اچھا اب جے میں کیا پرنٹ ہوگا ہماری تھیوری کے مطابق یہ پرنٹ ہونا چاہیے 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 یہ پرنٹ ہوئے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب کتنی دفعہ ہوگا یہ یہ چار دفعہ ہوگا کیونکہ بار والے لپ چار دفعہ چل رہے تو اب آپ کو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آئی ہے کہ یہ 0 1 2 کے بعد 3 کیوں نہیں آیا 4 کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ لپ جب ختم ہو اور دوبارہ چلا یہ لپ جب ختم ہو اور دوبارہ چلا تو یہ ویریبل بھی ری سیٹ ہو گیا تو یہ 0 سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کونسا تھا ہمارا j ہو گیا یہاں پہ اچھا i بھی یہاں پہ ہمیں ملے گا i بھی ہمیں یہاں پہ مل جائے گا تو دونوں آگئے i پہلی آئیٹریشن میں جب تک یہ یہاں تک ہے نا تینوں میں i 0 ہے تینوں میں i 0 ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب یہ پہلی دفعہ لوب چلا تھا یہاں پہ 1 والا یہاں پہ 1 تھا 1 تو جب تک یہ 1 تھا جب تک یہ چل رہا تھا i تب تک 1 ہی تھا اویلیبل بھی تھا اور اس کی ویلیو کیا تھی 1 ہی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو گیا ہم دوبارہ اس پہ آئے ہیں تو i کیا ہو گیا تو پہلی دفعہ جب یہ چل رہا ہے تب بھی 2 ہے دوسری دفعہ تینوں دفعہ کیا یہ 2 ہے یہ تو جب جب چینج ہوگی جب یہ والا لوب دوبارہ چلے کنفیوزن ہو رہی ہوگی تھوڑی سی کوئی نہیں اچھا اس کو تک دیکھ لو غور سے کیونکہ آگے کام آئے گا i کیا ہے 0 ہے 0 ہے 0 ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے j بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا i 1 2 3 i i ایک دفعہ بڑھا اور j بھی کیا ہوا increment ہو رہا ہے تو یہ اس طریقے سے 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 پیٹرن ہے اس کو یاد تو نہیں کرنا اس کی تھوڑی پریکٹس کرنی ہے سمجھ میں تھوڑا دیر سے آتا ہے لیکن یہ بہت کام آئے گا ٹھیک ہے اچھا تو نیال بھائی ایک ادر دریفعہ ویجین ہو جائے نیسٹیڈ لوب اب یہ کیوں استعمال ہوتا ہے یا نہیں دیکھا ہم نے وہ دیکھیں گے تو زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا ادھر ہمارے پاس تہلہ لوب ہے جو پیرنٹ لوب ہے وہ پیرنٹ لوب جو اس کو ہم نے کنڈیشن دیئے جب تک جو ہم نے ویریابل اس کا بنایا ہے آئی وہ جب تک لیس دین ہوگا فور کے وہ چلتا رہے گا یعنی وہ اگر زیرو ہے آئی ہم نے زیرو ڈیکلیئر کیا تو وہ کتنی بار چلے گا چار بار چلے گا جو ہمارا پہلا لوب ہے باہر والا اب اندر والے لوب دیکھیں گے تو اندر والے لوب نے ایک ویریابل ہے جے جے کتنی سائن ہوگا زیرو اور ہم نے اس کو کنڈیشن کیا دیئے کہ وہ لیس دین کیا ہوگا تھری کے وہ لیس دین ہوگا تھری کے تو سیکنڈ والے لوب کتنی ٹائم چلے گا تین بار چلے گا جب باہر والے لوب چار بار چلے گا اور اندر والے لوب تین بار چلے گا جب باہر والے لوب پہلی بار چلے گا تو وہ اپنے اندر والے جو اس کا کوڈ ہے وہ پورے کو execute کرے گا تو جب باہر والے لوب پہلی بار چلے گا تو اندر والے لوب کتنی بار چلے گا تین بار چلے گا یعنی ایک بار پہلا والے لوب چلے اندر والے تین لوب چلے چار اب باہر والے دوبارہ چلا اندر والے کیا کرے گا دوبارہ چلے گا تین بار کتے بار لوپ چلے گا آٹھ بار ایسی جب باہر والے چار بار چلے گا تو اندر والے کتی بار چل چکا ہوگا کتی بار باہر باہر چل چکا ہوگا سمجھ آگے سب کو کسی کا کوئی سوال کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں کہیں پہ بھی کوئی confusion ہے اگر آپ کو کسی کا کوئی سوال نہیں اچھا یہ لوپ ہم نے بنا لیا اندر والا نیسٹیٹ ٹوپ ہم نے بنا لیا اس کے اندر ہم نے ایک variable assign کر دیا جے یہ جے کونسی لائنگ پہ بنا ہے سکسٹی ٹوپ ہے میں چاروں کی یہ میرے کو سکسٹی فائف پہ مل جائے ہم کس کے بعد بلوک کے بعد کس کے بعد بلوک کے بعد اس کے جو پیرنٹیز ہیں اس کے اندر ہی اندر ملے گا جے اس کے اندر اندر ملے گا باہر نہیں ملے گا پہلی بار ہمارا لوپ چلیا اندر والے لوپ کتنی باہر چلا تین باہر چلا تین باہر چلنے کے بعد کیا ہوا وہ اوپر گیا تو جو نیسٹیٹ لوپ تھا وہ کہاں گیا بلکل ہی اپنی جار سے ڈیلیٹ ہو گیا یعنی جب آپ کے لوپ چل جاتے ایک بار تو اس کے اندر کی جتے variables ہوتے ہیں سب کیا ہو جاتے ہیں ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ اور تفصیل سے کلیر ہو جائے گا ایک ہم کام کرتے ہیں ہم تھوڑے سے بناتے ہیں فروٹس کھانے سب نے ایف آر یو آئی ٹی ایس فروٹس از ایکول ٹو ایرے ایپل اس کے علاوہ کیا آگیا ہمارے پاس مینگو اور بھائی انگلیش میں بتا ہو جاتا اور انچ بس بہت ہے بہت کھالی ہے زیادہ نہیں کھا اب بھائی مجھے یہ پرنٹ کرنے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں ایک تو یہ بھائی تمام فروٹس پرنٹ کرنے ہیں زیرو ون ٹو کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں لیکن کیا یہ صحیح طریق ہے کوڈ کو ریپیٹ کرنا پڑا ہے اس میں دو تین مسئلے ہیں اب اس کی ایک دو تین چار پانچ ایک تو مجھے گنا پڑا تین چار پانچ دوسرا ہی کہ ٹو اور فور اور فائیو ٹھیک ہے صحیح ہے ایک فروٹ میس ہو گیا اس میں ثری بالا ٹھیک ہے مسئلہ دوسرا کیا ہوا فائیو پہ تو کوئی فروٹ ہی نہیں ہے کیا آجائے گا انڈیفائنڈ آجائے گا تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کوڈ باہر باہر لکھنا پڑا ہے سو فروٹس ہوتے پھر کیا کرتے آپ ٹھیک ہے تو اس جگہ پہ کیا کام آ سکتا ہے فار لوب کیوں کام آ سکتا ہے آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کوڈ ریپیٹ ہو رہا ہے ایک ہی کام بار بار کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے جب کوئی چیز بار بار کرنی پڑے تو ہم کیا کرتے ہیں لوپ چلاتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور پلیز 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 اسائیمنٹ کر لیں آپ کے فائدے کے لئے یہ اسائیمنٹ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کے اسائیمنٹ بیچتا نہیں ہوں بکتے بھی ہیں اسائیمنٹ بنا کے میرا کوئی ٹاسک آیا میں نے آپ کو دے دیا جس کا اچھا ہوا چپکا دو آگیا تو ہوتا ہے ایسا انٹرنشپس میں بہت زیادہ ہوتا ہے انٹرویو کے جو ہوتے ہیں نا ایک اتھانز میں ایسا کافی ہوتا ہے تو لیکن میں ایسا نہیں کر رہا ہوں بھائی بنا لو اللہ کے بندوں اسائیمنٹ بنا لو اچھا ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہاں پہ گنتی چاہیے تھی نا یہاں پہ پہلے کیا چاہیتا 0 چاہیتا پھر 1 چاہیتا 2 چاہیتا اور دوسری بات ہم نے لوپ میں دیکھی کہ گنتی تو ہمیں لوپ میں مل رہی ہے یہ تھوڑی گلتی ہو گئی گنتی ہمیں کیا ہو رہا بھائی لوپ میں مل رہی ہے نا ٹھیک ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ فروٹس میں آئی ڈال دیں یہاں پہ ٹھیک ہے کیا ڈال دیں بھائی تو یہ اس میں گنتی ہوگی نا مطلب جب یہ پہلی دفعہ چلے گا تو آئی میں کیا ہے 0 ہے تو آئی ویریابل میں کیا جائے گا 0 آ جائے گا اب 0 کی کورسپانڈنگ میں اس جگہ پہ کیا جائے گا فروٹس کی انڈیکس 0 آ جائے گی جو کہ کیا ہے ایپل پرینٹ ہو گیا ساری انڈیکسز یہاں پہ کیا ہو جائے گا ابھی نہیں پرینٹ ہوئی کیسے پرینٹ ہوں گی بھائی آئی لگائیں گے تو پرینٹ ہو گئی ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے یہاں تک اچھا اس میں تھوڑا سا مسلاہ کیا ہوا لاسٹ والا نہیں آیا ٹھیک ہے وہ کیسے آئے گا بھائی میں نے یہاں لکھا ہے 4 اب میں 4 نہیں لکھوں گا میں کیا لکھوں گا فروٹس ڈاٹ لیندھ فروٹس ڈاٹ لیندھ کیا کرتا ہے ایرے کی لیندھ لے کر آ جاتا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دو فروٹس ہیں دو آئیں گے تو دو پرینٹ ہو جائیں گے اور اگر دس ہیں تو دس آ جائیں گے دس تھے تو دس آگا جتنے بھی تھے مجھے گنا نہیں پڑا ٹھیک ہے کیا ہو گیا ہمارا کام ڈائنیمک ہو گیا اس ہی کو کہتے ہیں ڈائنیمک کہ بھائی جتنا بھی انپوٹ ہے اس کے ساپ سے ہمارا کوڈ ہمیں چینج نہیں کرنا پڑا ٹھیک ہے انپوٹ کو جسٹ چینج کیا اور آؤٹپوٹ خود ہی چینج ہو گیا یہ سمجھائی بات اس کو کیا کہتے ہیں ڈائنیمک ٹھیک ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں اچھا اس میں کوئی سوال کسی کا کافی سمپل سی چیز تھی ہے یہ تو ہو گیا ہمارا کلیر ہو گیا یہاں تک یہ ہم نے کیا کر دیا بھائی ویلی اس کو پرنٹ کروا دیا اب ہمارے پاس ایک اور چیز تھی یہ کہہ رہے تھا اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں یہ کیا تھا بھائی نیسٹی ڈائرے تھا کیا تھا اس کو ایک اور نام ہی ہو تاum اسے پرنٹ کرو اگر یہ چوڑے اب تاumیہ تمام وایلیوز پرنٹ کروانیا ہے ٹھیک ہے تو میں کیسے کرواؤں گا میں بتاتا ہوں ARR کیا ہے؟ Array کا نام ہے اچھا اس کا نام بھی صحیح نہیں ہے لیکن چلو اب مجھے اس کی 0 index چاہیے تو کیا ملے گا مجھے 5 نہیں ملے گا مجھے ایک Array ملے گا Array کی 0 index پہ یہ 0 index ہے اس پہ ایک Array پڑا بھائے 0 لکھوں گا تو یہ پورا Array ملے گا اس کو طرح غور سے توجہ سے سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا یہ نہیں تو یہ بہت تنگ کرے گا بعد میں صحیح نہیں سکے تو میں کیا کہہ رہا ہوں Array کی 0 index یہ 0 index یہ پوری 0 index ہے اور اس پہ کیا پڑا بھائے ایک Array پڑا بھائے تو مجھے پورا Array ملے گیا ٹھیک ہے اچھا اگر یہ Array ہے یا نہیں اس کا کیا سببوت ہے تو ایک میتھڈ ہوتا ہے Array.isArray isArray type تو وہ object بتا دیتا ہے Array.isArray تو یہ بولا ہے ہاں یہ Array ہے اس کو بھی ہم بعد میں اس کو کومنٹ کرتے ہیں اور اس کو بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیا ہوا یہاں پہ Array کی 0 index پہ کیا مل گیا مجھے پورا یہ Array مل گیا اب مجھے اگر چاہیے دوسری index والا Array تو یہ دوسری index والا Array آ گیا اگر میں 3 لکھوں گا تو کیا آ جائے گا Undefined آ جائے گا سمپل ہے تو میں اس کو 0 ہی رہنے دیتا ہوں اب مجھے یہ پرنٹ کروانا ہے 4 یہ کیسے آئے گا کیا کروں یا 4 لکھ دوں ایسے کومہ 4 یا کومہ دوں 0 کے بعد کومہ دے کے 4 ایک اور سکوار بیکٹ بنا ہوں ایسے اچھا یہاں پہ ایسے کومہ لگا گے اور یہاں پہ 1 نہیں آیا یہ ایسے نہیں ہوگا بھئی میں بتاتا ہوں اس کے برابر میں لگے گا ٹھیک ہے اس کے برابر میں لگے گا اور یہاں پہ آئے گا 1 کومہ لگے گا کومہ نہیں لگے گا 4 آ گیا یہ 4 یہ والا 4 آیا ہے ٹھیک ہے میں اگر یہاں پہ لکھ دوں تو کیا آئے گا نحال آئے گا نحال آئے گا اچھا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے یہاں پہ ایرے کی زیرو انڈیکس کیا ہے یہ پورا ایرے ہے ایسا یہ نا تو یہ پورا ایرے یہاں پہ ایسے آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا کیا صرف پہلی انڈیکس جو تھی وہ نکالی نا وہ زیرو انڈیکس نکالی تو یہ پورا ایسے آ گیا ہے اب اس کے اندر سے مجھے پہلا چاہیے تو یہ ایسے ابھی بھی میں اس کو سیف کروں تو ہمارا جواب کیا آ رہا ہے سیم جواب آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے وہ سیم کیونکہ پہلے ہم نے اتنا نکالا اتنے کا مطلب یہ والا پورا ہم نے ڈھونڈا اب اس کے اندر سے بھی میں آگے کوئی چیز نکال سکتا ہوں کیوں کیونکہ یہ بھی ایرے اگر یہ ایرے نہیں ہوتا سٹرنگ ہوتی ہے تو پھر کیا آتا کچھ نہیں نہیں فائیو آتا فائیو سٹرنگ کی وجہ سے آتا لیکن اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی جیسے نمبر ہوتا ہوئی پھر شاید ایرہ آتا ہے انڈیفائنڈ آ گیا صحیح تو ابھی ون کیوں آ رہا ہے ہاں فور کیوں آ رہا ہے فور کیوں پرنٹ ہو رہا ہے انڈیکس سے لے کر آ رہا ہے اس ایرے کی اچھا باتاو مجھے سیون پرنٹ کرنا یہ والا سیون سوچ لو بھئی غلط بتا رہا ہے 1 اور 0 تو 9 آگیا ہے بھی بل سہی ہے کیوں یہاں پہلے پہلے پہلا ایرے کو سلیکٹ کیا پہلا ایرے یہ والا تھا پورا یہ سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا 0 جو ہے نا 0 اینڈیکس والے 0 کو یہاں پہ لے کے آگیا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ آیا سب کو اگر اب ہم آگے چلیں اب مجھے تمام ویلیو سپرنٹ کروانی ہے جتنی ویلیوز ہیں کاما لگا 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 کے تو کریں گے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ زیرو اور یہاں پہ بھی کیا جائے گا پہلی بیلیو آگئی ٹھیک ہے نا یہ آگئے کچھ نمبرز آگئے ہیں ہمارے پاس اچھا بلکہ نہیں تم لوگ سے کروانا ہے نا یہ دو ٹھیک ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں آئے نا یہاں پہ اب پہلا والا کیسے آئے گا زیرو زیرو سے آگیا فور مجھے پرینٹ کرنا ہے کیسے پرینٹ ہوگا زیرو ون سے پرینٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے یہ ایٹ پرینٹ کرنا ہے کیسے ہوگا زیرو یہاں زیرو ٹھو لکھ دو تو دیکھتے ہیں کیا ہوا بھائی فور فائیو فور ایٹ پرینٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد مجھے کیا چاہیے یہاں سے نائن چاہیے نائن کیسے آئے گا ون زیرو تو ہے ٹھیک ہے نائن آگیا نائن آگیا بھائی سہی ہے اس کے بعد ون ون کیوں پہلی بات ہی ایرے یہ والی اچھا اس کو اگر ہم یہاں لکھ دیں تو یہ والا یہ پورا ایرے کونسی ایڈیکس پہ ہے زیرو پہ یہ ون پہ یہ ٹو پہ ٹھیک ہے تو اس کی بھی ون انڈیکس اور اس کی بھی ون انڈیکس پہ ٹو ملے گا ہمیں تو بلکل صحیح ہے یہاں ہم نے کر دیا ون یہاں پہ ہم نے کر دیا ون نیچے کیا آئے گا بھائی ون ٹو ون ٹھیک ہے اس کے بعد بھائی چیک کر لیتے ہیں بس سات پندرہ سات سات پندرہ سات ٹھیک ہے صحیح یہاں تک اب ایک چیز آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں اس میں کیا پیٹرن نظر آ رہے آپ کو لمبی تو ہو رہی ہے کچھ پیٹرن نظر آ رہے آپ کو نمبرز کا کس طریقے سے ہیں یہ نمبرز یہ نمبرز ویسے ہی نہیں ہے جیسے ہم نے فال لوب نیسٹڈ فال لوب میں پرنٹ کروائے تھے ویسے ہی لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں تو آگے آگے بیٹھا کرو پہلی میں بیٹھا کر رہا تھا سارے تم لوگ جو پیچھے بیٹھے ہو ادھر آجا بھائی ادھر بیٹھ جاؤ دور دور ہیں سامنے کی سیٹیں خالی ہیں آچھا تو یہ سارے نمبرز کان دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں نیسٹڈ فال لوب کے اندر جو ہم نے پرنٹ کی تھی گنتی وہ بھی ایسی تھی اس کا مطلب یہ کام نیسٹڈ فال لوب سے ہو جائے گا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا بلالو کسی ایک کو یہ ہے نا کلاس میں بلالو بلالو آپ آجا کبیر بھائی آپ آجا ہوگی نا آجا 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 تو خیر اس سب کو میں کومنٹ آؤٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایرے ہمارا ٹھیک ہے نا اس ایرے کی تمام ویلیوز کو پرنٹ کرنا ہے فال لوب کے ساتھ اب بلے ایک فال لوب لگاؤ دس فال لوب لگاؤ آجا 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 کی بڑڈ پگڑو بھائی کی بڑڈ پگڑو آجا جلدی جلدی کرنا ہے سویان ملکھ بھی بڑڈ پھڈ 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 at بتو قرور رہی عنہ iah آپ کو یہ سوال کر رہا ہے آپ کو یہ سوال کر رہا ہے آپ کو یہ سوال کر رہا ہے ہاں ہاں تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے جیسے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کیا ہے نا کوٹ یہ بلکل ویسے ہی کیا ہے یہ دو لوپ بلکل ویسے ہی لگائے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ دو لوپ چلایا تھے ٹھیک ہے بلکل اگزیکٹ سیم کام ہوا گیا ہے ابھی بھی اگر میں اس کو چلا ہوں اور آئی اور جے کو پرنٹ کروں تو ہمیں وہی نمبرز ملیں گے جو نمبرز ہمیں یہاں پہ دینے کیلئے چاہیئے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ تو آئی اور جے ٹھیک ہے اب آئی اور جے کو ہم نے یہاں پیسے لکھ دیا تو آئی میں پہلے کیا آئے گا زیرو اس میں کیا آئے گا زیرو تو یہ پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا آئی ون ہو جائے گا آئی ون نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ لوپ ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو ابھی ہم کس میں جے کو انکریمنٹ کریں گے تو کیا ہو گیا ون اور زیرو ون زیرو ون پہ کیا ہے یہ ہے اس کے بعد زیرو ٹو زیرو ٹو پہ کیا ہے ایٹ ہے اس کے بعد کیا آگیا ون پہ آگیا ہے صحیح ہے ون پہ آگیا تو ون اور زیرو تو کیا آگیا نائن آگیا اسی طریقے سے سارے ایک ایک کر کے پرنٹ ہوتے جائیں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے ایلیمٹس فور فائیف فور ایٹ نائن ٹو زیرو سیون فیفٹین اور سیون صحیح سارے نمبرز پرنٹ ہو گئے تو یہ والا زیرو ہے اس کو میں ٹین کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا ٹین تو یہ ٹین آگیا بس صحیح ہے جی جی تو نہیں چلے گا نیسٹڈ ایرے کی لیند کو اگر ہم بڑھا دیں تو یہ نہیں چلے گا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور اس کا جواب میں نہیں دوں گا یہ آپ کا آسائیمنٹ ہے میں نے پہلے سے یہی سوچا ہوا تھا کہ آپ کو یہ آسائیمنٹ دینا ہے ابھی تو ہم نے کیا کیا بھائی ایرے کو پرنٹ کر لیا ٹھیک ہے سب نے کر لیا مطلب ایرے کی تمام ویلیوز کو پرنٹ کر لیا نیسٹڈ ویلیوز کو بھی پرنٹ کر دیا اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہاں پہ ایک ایلیمنٹ کم ہو یہاں پہ دو ایلیمنٹس زیادہ ہوں رینڈم لی ٹھیک ہے آپ نے یہ تکہ نہیں لگانا کہ ادھر 4 ہے 5 ہے اور ادھر 3 ہوں اور اس کے بعد ایک اور ایرے ہو اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہو جو بھی ہو جیسے بھی ہو ٹھیک ہے یہ ایرے میں اگر ڈیفرنٹ ایرےز دوں آپ کو آپ ایسا کوڈ لکھیں کہ تمام ویلیوز پرنٹ ہو جائیں اور ایک دفعہ بھی انڈیفائن نہ آئے یہ آپ کا آسائیمنٹ ہے سب نے یہ کر کے آنا ہے لازمی ٹھیک ہے کیا بتایا آسائیمنٹ میں نے کیا ہوا مجھے بھی بتاؤ احمد بھائی آسائیمنٹ سمجھایا کیا آسائیمنٹ ہے کیا آسائیمنٹ کیا ہے ہاں اس طریقے کا کچھ ایرے بنا دیا آپ نے صحیح ہے اس کے بعد ہاں ان کی تمام ویلیوز کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے پرنٹ کرنا ہے کہ ایک دفعہ بھی انڈیفائن نہ آئے ٹھیک ہے اور ایرے میں بھلے جتنی بھی ویلیوز ہوں وہ تمام پرنٹ ہو جائیں چاروں پانچوں دسوں ایک ہو ایک بھی نہیں ہوگا نیسٹیٹ سے ہی ہوگا نیسٹیٹ سے ہی ہوگا صحیح ہے کر لیں گے نا ایسے نہیں یہ تو کوڈ آپ کو مل جائے گا نا کوڈ پش ہو جائے گا تو مل جائے گا کوڈ کہاں ملتا ہے سب کو ملتا ہے نا دیکھتے ہو نا پکھی بات ہے کھول کے دیکھا ہے ابھی ابھی جو ہم نے last class میں بھی کوڈ کیا تھا اور جائے گا پھر ہے اس کو دیکھا دیکھا اگر ہو پریکٹس کیا کر ہوں صحیح ہے یہ آپ کے لئے ہی میں جائے گا ابھی اس میں انچاللہ اور ایڈ ہو جائے گا کلاس کے بعد اس میں کسی کا کوئی اور سوال ہے ابھی نیچے ابھی دیکھو انڈیفائنڈ آرہا ہے نا کچھ مسئلہ ہے اس میں بس گھر جا کے اس پہ ذرا غور و فکر کرنا دماغ لگا نا اپنا اپنے دماغ کو بھی ذرا تھوڑا سا چلاو اس کے علاوہ ہے اس میں بھی کچھ تھا لوپ میں بھی شاید کچھ ہے دیکھو ذرا نیسٹی ڈیرے تھا نیسٹی ڈیرے ہو گیا نیسٹی ڈیرے ہو گیا تو ریورس لوپ تھا وہ بھی ہو گیا سب ہو گیا اس میں کوئی سوال ہے کسی کا ہے تو بتائیں سوال نہیں ہے سب کلیئر ہے کیا بات ہے تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں میں ایک پھر ہم کر لیتے ہیں دیرے ہو گیا جیرے ہو nogle موسیقی موسیقی دوسری پربلم بھائی کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے فائنڈ ویلیوز افریابل آفٹر پرفارمنگ اوپریشنز بہت ایزی پربلم ہے انہوں نے ایک تصوراتی پرگرامنگ لینگویج بنائی ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہے فور اپریشنز صرف چار چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کون کونسی ایک انکریمنٹ اور ایک ڈکریمنٹ بس سمپل سی لینگویج ہے کیا چیزیں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں صرف چار چیزیں کر سکتے ہیں مطلب کوئی اور ڈرینڈ ورینڈ کچھ نہیں انکریمنٹ اور ڈکریمنٹ ایک تو پری انکریمنٹ ایک پوسٹ انکریمنٹ یہ دونوں ہو گئے صحیح ہے اچھا تو کیا ہے بھئی یہاں پہ اگر ایک ہمیں ویریبل ملے گا x ٹھیک ہے اب اگر یہ پلس پلس کر رہا ہے تو اس ویریبل میں ایک پلس ہم نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ مائنس مائنس دے رہا ہے تو ہم نے اس میں ایک ڈکریمنٹ کر دینا ہے اچھا given an array of strings ہمیں ایک array ملے گا strings کا کس چیز کا بھئی strings کا ایک array ملے گا اس میں کچھ operations دیئے ہوئے ہوں گے مختلف operations اس میں کتنے operations دیئے میں ہیں تین operations دیئے میں ہیں صحیح ہے وہ سارے operations ہم نے perform کرنا ہے اور اس کے بات بتانا ہے کہ ویریبل کی ویلیو کتنی ہوگئی ہے ٹھیک ہے تو تو return the final value of x یہ تمام operations perform کرنے کے بعد آخر میں x کی ویلیو کیا بن گئی ہے یہ ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی مثال کے طور پر x کہاں سے شروع ہوگا x 0 سے شروع ہوگا ٹھیک ہے 0 سے شروع ہوگا تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں 0 اوپر ایسی لکھ دیا میں اب پہلا operation ہمارے پاس کیا آیا x 0 minus میں کیا ہو گیا minus 1 ہو گیا اس کے بعد کیا آیا بھائی plus plus تو یہ کیا ہو گیا دوبارہ دوبارہ کیا ہو گیا بھائی 0 ہو گیا اس کے بعد plus plus ہوا تو پھر کیا ہو گیا 1 1 ہو گیا end میں کیا ہو گیا 1 return کر دیا ہم نے صحیح ہے اس میں کوئی question کسی کا یہاں پہ یہ وہی calculation انہوں نے دکھائی ہوئی ہے اچھا دوسرا ہے ہمارے پاس کیا ہے بھائی plus plus x اس سے کیا ہو گا ہم start کہاں سے کریں گے 0 سے plus plus x سے کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا صحیح ہے plus plus x سے کیا ہو جائے گا 1 ہو گیا اس کے بعد اس سے کیا ہو گا 2 ہو جائے گا اور اس سے کیا ہو جائے گا end میں کیا آ گیا ہمارے پاس 3 3 ہم نے کیا کرنا ہے return کرنا ہے صحیح ہے اچھا یہاں پہ start ہم کہا سے کرنا ہے 0 سے plus plus سے کیا ہو گیا 1 اور اب کیا ہو گیا 2 2 ہو گیا اور اب 1 2 1 اور 0 0 0 simpl سوال اس میں کیسے ہو گا پھڑ یہ کیا کریں ہیں کیا کریں عزتر یہ ایسے بھی چل جائے گا بس صحیح ہے اس کو ایسی رکھنے اگر یہ سامنجھ نہ ہے تو آپ اس ایرو فنکشن بھی بنا سکتے ہیں optional ہیں لازمی نہیں ہیں تو اب کیا گرے باتاؤ سمپل تو ہے اب کیا گرے کیا جس نے کیا ہے تو اطلاع بتاؤ آپریشنز جو ہے یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے نہیں یہ فنکشن فنکشن تو یہ پورا ہے نا آپریشنز کیا ہے آپریشنز کیا چیز ہے آپریشنز is an array انپٹ میں کیا مل رہا ہے ہمیں اگر ہمیں پھر بھی نہیں پہلے چل رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں کونسولڈر لگ آپریشنز پتہ تو نا یہ چیز کیا ہے پھر اس پر ہم کچھ کام کریں گے آپریشنز کو میں لگ کرواتا ہوں بلکہ ایک منٹ صحیح اب میں رن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں بھئی آپریشنز میں ہے کیا آپریشنز میں کیا آیا ہمارے پاس ایک array مل رہا ہے نا ٹھیک ہے اب بزا ماب آگے کیا کریں کیا کریں اگلا سٹیٹ کیا ہونا چاہیے کبیر بھائی تم بھی کلاس میں ہی ہونا تو پھر سلام علیکم آلے جو اسلام علیکم ابھی آ رہے ہیں خریر روکا ہوا تھا کب سے آئے ہیں 11 بجے کے بیٹھے ہوئی ہیں اسائیمنٹ پوچھ لینا اگلی کلاس والا جو ہے ہاں وہ کونسا ہے وہ پوچھ لینا ہاں نہیں تو پھر اگلی کلاس میں ابھی مسئلہ ہو جائے گا کبیر بھائی یہ کیسے سولپ ہوگا اچھا اب ایک اور بات بتاؤ یہ تو ایک array ہے نا یہ تو ایک array ہے ٹھیک ہے اب مجھے اس کی پہلی value کیسے ملے گی dot length مجھے تمام values چاہیے کیونکہ مجھے پتا تو ہی operations کتنے ہوں گے for loop لگے گا چلو شکر ہے اتنے تک تو بتایا آپ لوگوں کیا لگوں بتاؤ کیا کروں is equal to l e n g t h صحیح ہے اس کے بعد صحیح ہو گیا اب اب ایک ایک operations مل گیا میں نے کیسے ملا operations کی index آئی یہ ایک operation ہے اب بتائیں ہاں minus minus x minus minus x اچھا اب یہ کام کرتے ہیں ایک variable بنا لیتے ہیں result کے نام کا جس کو ہم شروع میں رکھیں گے zero ٹھیک ہے جس میں ہم دیکھیں گے value کیا change ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے کام ہو رہی ہے سو ہم نے کیا رکھ دیا شروع میں zero اور یہاں پہ میں لگاتا ہوں if کی condition ٹھیک ہے if کی condition لگا ہی میں نے کہا کہ بھئی اگر operation جو ہے وہ برابر ہے کس کے x plus plus کے اگر x plus plus ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے result کو بھی plus plus کر دینا ہے ہم نے result کے variable کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرے بھئی لگا ہوں لگا ہوں مائنس پلس پلس ہے پری انکریمنٹ ہے تو بھی آپ کیا کرو بھئی result میں پلس پلس کر دو کام ایک ہی ہے ہمارا ان دونوں cases میں ہمارا پاس صحیح ہو گیا اچھا اس کے بعد تھوڑا اور نیچے آتے ہیں آتے ہیں if اگر اور کیا ہے ہمارا پاس مائنس 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 ہے تو کیا کر دیں گے ہم result میں مائنس مائنس کر دیا یہ بھی ہے نا نہیں یہ کسی نہ کسی میں تو ہوگا نا اس میں ہے کئی نہ گئی ہوگا یہ کئی نہ گئی ہے اس میں سیکنڈ والا سیکنڈ سیکنڈ والا کیا نہیں اس سے فرق نہیں بڑھے گا صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے لیکن اس سے فرق نہیں بڑھے گا کیونکہ اس لائن کے بعد پری ہو یا پوش ہو دونوں result کو چینج کری دیں گے صحیح ہے result تو بڑھ جائے گا ہمارا کام result کو بڑھ نا صحیح ہمارا بہت کام مائنس منس کر سکتے ہیں بہت سائے چیزیں کر سکتے ہیں سائے چیزیں کر سکتے ہیں سائے کیسے 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 کر سکتے ہیں بہت سائے چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نہیں کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو نہیں تو یہ ایک ہی اس سے بھی ہو جائے گا یہ چار ایف لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایف سے بھی ہو سکتا ہے اچھا تو اب کیا بچ گیا ہمارے پاس بھائی کیا بچ گیا کیا بچ گیا پری ڈیکریمنٹ بچ گیا صحیح تو اس میں مجھے کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بس یہی بچا ہے سب چیزیں ہم نے کور کر لیے نا تو یہ مائنس ہی ہوگا اس میں ہم کیا کر دیں گے ریزلٹ کو مائنس کر دیں گے کام قدم ہو گیا ہمارا اس میں ایک چیز رہتی ہے ریٹن کرنا یہاں کر دو ریٹن یہاں نہیں ہوگا لوپ کے بعد ہوگا لوپ کے بعد فنکشن کے لاسٹ میں ریٹن کروں گا ہمیں کیا ریٹن کروں گا ریزلٹ کے ویریبل کو ریٹن کروں گا ٹھیک ہے تو یہ صحیح چل جائے گا اس کو سبمیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ صحیح ہوگیا صحیح ہے اب یہ تھوڑی سی کنفیجن ہوگی اس میں تو یہ سب کو صحیح سمجھ آگیا کوئی سوال اگر اس میں ہو کسی کا کس کس کو نہیں سمجھ میں آپ لوگ کو آگیا باقی ہوگا اچھا کس کس کو آگیا سمجھ میں آجو آپ آجو پیچھے آجو 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 اس کو میں تھوڑا سا اور اگر ریفریکٹر کروں آجو آپ دیکھیں یہ اتنا کام ہے یہ سیم ہے یہ پہ بھی پلس کرنا ہے تو ہم دو کنڈیشن کی جگہ ایک ہی کنڈیشن لگا سکتے وہ پلس کر دو اور اگر پری انکریمنٹ ہے تو بھی آپ کیا کرو ریزلٹ کو کیا کر دو بھئی پلس پلس کر دو اچھا کیا اس کی ضرورت ہے مجھے اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے ہو گیا نا بس ہو ایسے گیا کہ چار آپ پریشن ہے ٹھیک ہے چار ہے نا ٹوٹل پانچ بات نہیں ہوگا تو دو کون سے انکریمنٹ والے انکریمنٹ والے ہم نے کور اپ کر لیا بچے کون سے ایلس ایلس میں کیا ہوتا جو بچ جاتی چیز بچ کچ چیز وہاں جاتی تو اب اس کو سمجھائیں آپ کے لئے اور تھوڑا سا اب اس کو اچھے سمجھائیں بھئی ان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ چار تھے یہ دو ہو گئے یہ بھی سمجھانا ہے کیا ہوا اچھا ایک میں بلکل شروع سے یہ بھی آپ بتائیں کہ operations یہ operation کی index آئی کیا یہ سب چیز ہے بلکل start سے اب تھوڑا division ہو جائے گا اس کی جو لینگ کی اس میں آئی پلس پلس کر دیا اور پھر اس کے بعد ایف ایس کی سٹیٹمنٹ لگائی جس کے اندر ایف ایس کی سٹیٹمنٹ لگائی جس کے اندر جو اس کا ریزرڈ آلہا تھا دو کا آلہا تھا پلس اور دو کا مائنس تو اس کو ریٹن کرا دی ہیں میچے ریزرڈ سمجھایا نہیں ہے مجھے بھی نہیں آیا دوبارہ سمجھاو کیا ہوا تو ان سب میں کیا ہو سکتا ہے بھئی یہ چار آپریشنز پر فارم ہو سکتے ہیں یہ چار صحیح ہے اب یہ بول رہا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ آپریشنز دوں ٹھیک ہے تو آپ یہ آپریشنز پر فارم کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب آپریشنز پر فارم کرنے کے بااد ویلیو کیا ملتی ہے مجھے صحیح ہے تو اب یہ میں آپریشنز کا کاؤنٹ کہاں پہ رکھوں گا کہ بھئی ویلیو آخر میں کیا ویلیو ہوگی تو اب یہ رکھوں گا جب میں ایک ویلیبل بناوں گا تو میں نے یہ ویلیبل بنا لیا اب اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے اس کا نام کیا رکھ دیا result اب یہ 0 سے کیوں شروع ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے بھئی ویلیو کیا ہوگی 0 ہوگی x 0 سے start ہوگا اب وہ کہاں تک جائے گا وہ کون بتائے گا بھئی operations بتائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہمیں operations کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے operations کی index x i اگر تو یہ پلس ہے تو ہم نے اس کو پلس کر دیا ٹھیک ہے اور اگر operation کی index یہ pre increment ہے یا post increment یا اگر کیا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہے تو ہم نے دونوں cases میں کیا کرنا ہے result کو پلس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر pre increment بھی نہیں ہے post increment بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا بچ گیا بھئی دو ہی چیزیں بچ گئیں یا تو decrement ہوگا x minus ہوگا یا minus minus x ہوگا دونوں decrement کے operations ہیں ایسا ہی ہے نا تو ہم نے else میں اس کو لکھ دیا تاکہ ہمیں بار بار یہ check نہیں کرنا پڑے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا جب loop چل جائے گا تمام operations پہ اس کے بعد end میں اس اب کہانی کرنے کے بعد result میں جو بھی چیز ہوگی وہ ہم نے return کروا دی ٹھیک ہے تو یہ سمجھا ہے سب کو pre decrement اور decrement اس میں else میں اس میں ضرورت نہیں ہے اس میں ضرورت نہیں ہے ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ پری انکریمنٹ ہو یا پوسٹ ہو ویلیو کم کرنی ہے ٹھیک ہے ویلیو ہم نے کم کرنی ہے وہ ہوگئی ایسے کم ہوگئی اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو میں اگر کر دوں مائنس ایک ویلیو ایک ویلیو تو بھی چلے گا ہم نے جس ویلیو کم کرنی ہے یہ بھی چل جائے گا صحیح اس کو بھی کر دیتے ہیں پلس ایک ویلیو یا جیسے بھی کرنا ہم نے صرف result کو کم کرنا ہے اس کو دیکھا اور ہم نے result کو کم کرنا ہے بس یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے یہ نہیں سوائے تو اگلی کلاس میں پوچھ لینا اور کر تو یقیناً سب نے لیا ہوگا جس نے نہیں کیا بھئی وہ پلیس کر لیں اس کو ٹھیک ہے اور assignment بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے کیا دیا assignment یہ array اس کو print کرنا ہے آپ dynamic array کو print کرنا ہے nested dynamic array کو print کرنا ہے کلاس میں کسی سے پوچھ لینا نماز کے بعد میرے علاوہ موسیقی